بہت بہت صحابت ہے صدقیہ ہماری یوٹیوب چینل سٹونس میڈیا میں میں ہورا سراب دیکھ رہا ہے سٹونس میڈیا یوٹیوب چینل اسکول کارئیزو کے لائب کے بارے میں ہم بات کریں اور پرہائی کی اور پرہائی میں پرکشا کی تو جب ہم پرائیمری سکول میں ہوتے ہیں یا میریل سکول میں یا ہائی سکول میں ہوتے ہیں مائٹری کی پرکشا تک یا اس کے بعد پلس ٹو میں جب ہم ایرمیشن لیتے ہیں اور ان میں جو پریقشائیں ہوتی ہیں پریقشائیں جب ہم دیتے ہیں تو دو ہی طرح کے ریزلٹ آتے ہیں یا تو ہم پاس ہوتے ہیں نہ ہی تو فیل ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم جاتے ہیں انوورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے تو وہاں پر ریزلٹ تین طریقے سے آنے لگتے ہیں یا تو ہم پاس ہوتے ہیں نہ ہی تو فیل ہوتے ہیں ہمارا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ پرموٹیڈ میں آتا ہے یہ پرموٹیڈ شبد انورسٹی کے پریکشہ میں سامل ہو جاتا ہے خاص کر کے پریکشہ کی زب ریزلٹ آتی ہے تب ایک شاتر نے کمنٹ کیا تھا تو پھر یہ فیل اور یہ جو پرموٹیڈ ہے اس دونوں میں انتر کیا ہے ہمیں بتانے کی پوری کوشش کریں تو ہم یہ فیل اور پرموٹیڈ اس دونوں میں کیا انتر ہے اس ویڈیو میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان دونے کے بیشت کا جو جھمیلہ ہے اور دونوں کے لیے دو شبد استعمال کیے گیا ہیں وہ کیوں کیے گئے ہیں پرموٹیڈ ریزلٹ کب آتے ہیں اور فیل ریزلٹ کب آتے ہیں پوری چیز کلیر کریں گے ہم ہم سو امید کرتے ہیں کہ آپ نے سیڈیو کے لازٹو آس تک بنے رہا تاکہ یہ کنفیزن دور ہو جائے کہ فیل اور پرموٹیڈ میں انتر کیا ہوتا ہے تو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بورڈ کی پریکشہ سے لے کر کے بیہار بورڈ کی ہم بات کریں تو بیہار بورڈ کمپارٹمنٹل ایکزام کنڈکٹ کرواتی ہیں مائٹرک میں بھی کمپارٹمنٹل ایکزام ہوتا ہے اور وہیں ہم بات کریں تو انٹر میڈیٹ میں بھی کمپارٹمنٹل ایکزام ہوتا ہے لیکن کنڈیشن ہوتا ہے بورڈ کہتی ہے کہ مائٹرک ایکزام میں آپ جادہ سے جادہ دو سبزیکٹ میں آپ فیل ہو گئے ہیں تو آپ کمپارٹمنٹل کا ایکزام دے سکتے ہیں اور اپنی سال کو بچا سکتے ہیں کمپارٹمنٹل اگزام اسی لیے لائے گیا ہے تاکہ یدی کوئی بھی چھاتر دو سبزیکٹ میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ کمپارٹمنٹل اگزام جو ریزلٹ آنے کے کچھ مہینوں میں کچھ مہینوں بعد یا کچھ مہینوں کے اندر میں ہوتی ہے فیل ہوئے سبزیکٹ میں چھاتر اس سبزیکٹ کا اگزام دے اور جو سبزیکٹ میں پاس ہو گئے ہیں یہ ارلی اگزام میں اس دونوں کو ملا کر کے ان کا ریزلٹ بن جائے اور اس کا سال بچ جائے بلکل ایسی انٹر میں ہوتا ہے بورٹ کہتی ہے کہ آپ جو ہے دو سبزیکٹ میں فیل ہو گئے ہیں میٹر میں جو ہوتا ہے انگلیز اپسنال ہوتا ہے یادی ہم بات کریں بیہار بورٹ کی تو اس کی ہم یہاں پر کانٹنگ نہیں کر رہے ہیں جو پانچ سبزیکٹ ہوتے ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں یادی آپ دو سبزیکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو کمپارٹمنٹل کے ساتھ آپ کیلئے Builder کر سکتے ہیں انٹر کے ساتھ بھی انٹر میں بھی بلکل آئاسی ہوتا ہے آپ دو سبزیکٹ میں یہ پاسنگ مارک سے آپ کا کم نمبر آتا ہے تو کمبارٹمنٹل ایکزام ہوتی ہے اس میں آپ اپیر ہو کر کے اس ایکزام کو دے کر کے آپ انٹر کا ایکزام کلیر کر سکتے ہیں اور آپ کا ایک سال بچ جاتا ہے اب آتے ہیں یونیورسٹی میں یونیورسٹی میں بھی بلکل ایسی ہوتا ہے لیکن بورڈ کے پاس جو ہے یہ پرموشن جو نیم ہے اس کا ادھکار بورڈ کے پاس نہیں ہے یہ پرموشن والی ریزلٹ بورڈ نہیں دے سکتی ہے لیکن یونیورسٹی جو ہے دے سکتی ہے پرموشن والی ریزلٹ فرسٹیر میں آپ ہے پانچ سبزیکٹ ہے یونیورسٹی کہتی ہے کہ آپ یدی آپ دو سبزیکٹ میں دھیان رہے دو سبزیکٹ میں یدی میکسمنم جہدے سے زیادہ دو سبزیکٹ میں آپ کا ریزلٹ پاسنگ مارک سے کم آتا ہے تو آپ کو اگلے ککشا میں جو ہے یعنی سیکنڈ یر میں آپ کو ہم پرموشن کر دیں گے یہ پرموشن والی جو بات ہے یونیورسٹی یہ اپنے طرف سے ریگولیشن میں خیر ہے لیکن شاتروں کا سال برباد نہ ہو اس لیے پرموشن کر دیتی ہے یعنی یہاں پر آپ دیکھ لیں یونیورسٹی ایکزام میں فرسٹ یر میں سپزیکٹ کر کے چلیے آپ کا جو ہے میکسمنم دو سبزیکٹ میں آپ کا جو ہے پاسنگ مارک سے نمبر کم آیا تو آپ کا ریزلٹ فیل ہی ہے اس کو آپ فیل مان کر کے چلے لیکن یونیورسٹی آپ کے سال کو بچانے کے لیے تاکہ آپ کا ایک سال برباد نہ ہو وہ آپ کو پرموٹ کر دیتی ہے پرموٹ جو ہے پرموٹیڈ یہ جو پرموشن کی جو بات ہوتی ہے یہ کوئی نیگیٹی ورڈ نہیں ہے پرموشن ورڈ جو ہے وہ پوزیٹی ورڈ ہے اور پرموشن کی جب بات آتی ہے تو آپ جس پوزیشن پر ہوتے ہیں اس سے آپ ایک سٹیپ کم سے کم آپ ایک سٹیپ اوپر ہی جاتے ہیں اسی کو ہم پرموشن کہتے ہیں تو یونیورسٹی آپ کو پرموٹیڈ اس لیے کر دیتی ہے آپ کا ریزلٹ تو فیلی ہوتا ہے لیکن یونیورسٹی پرموٹیڈ اس لیے کر دیتی ہے تاکہ آپ کا ایک سال برباد نہ ہو یونیورسٹی پرموٹیڈ اسی کو کرے گی جس کا میکسمن دو ہی سبزکٹ میں ان کا پاسنگ مارک سے کم نمبر آیا ہو یہاں پر دھیان دے میں دو سبزکٹ بولا ہوں دو پیپر نہیں اگزامبل کے طور پر یادی آپ کا ایک سبزکٹ ہے جس میں آپ نے پاسنگ مارک سے کم نمبر آیا دوسرا جو آپ کا انرس ہے پیپر 1 اور پیپر 2 دو پیپر پارٹ 3 میں ہوتے ہیں اور اس میں بھی آپ کا پاسنگ مارک سے کم نمبر آیا تو یہ دو سبزکٹ تو ہوئے لیکن دو پیپر نہیں ہوئے پیپر آپ کا یہ تین ہو گیا ایک سبزکٹ ہوگی جو ایک آپ کو دینی پڑے گی وہیں انرس میں یادی آپ کا پاسنگ مارک سے کم آتا ہے فرسٹ ایر میں یا سکینڈ ایر میں تو آپ کو جو ہے دونوں پیپر کا اگزام دینا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ایک ہی پیپر کا اور یہاں پر دھیان دے یادی آپ کا جو انرس سے وہ پریکٹکل والی ہے جیسے زیوگرافی ہو فیجکس ہو یا کیمیسٹری ہو تو آپ کو یادی آپ کا انرس میں پاسنگ مارک سے کم نمبر آتا ہے دینا پڑے گا تو یہاں پر پیپر آپ کا تین ہو جاتا ہے تو یہاں پر بات یونیورسٹی جو ہے وہ پیپر کی نہیں کرتی ہے بات یہاں پر سبزک کی کرتی ہے تو ایک سبسیڈری اور ایک سبسیڈری کا سبزک اور ایک انرس کا سبزک بھی یادی آپ ان میں پاسنگ مارک سے نمبر کم آتا ہے تو یونیورسٹی پرموٹ کر دیتی ہے ہم بیہار کے یونیورسٹی کے اوپر یہاں پر جونیئے ہمیں اس کے ساپ سے ہم بتا رہے ہیں یادی ایک سوال آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ یونیورسٹی پرموٹ کر دیتی ہے فیل ہے تو فیل ہے پرموٹ کیوں اب بتاتے ہیں یونیورسٹی بیہار کیا ہم بات کے تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ سیسن کافی لیٹ ہے یہ ایرلی ایکزام وہی سمیہ پر نہیں ہو پاتا ہے یہاں پر یونیورسٹی میں بھی کمپارٹمنٹل کا پراؤدھان ہے یونیورسٹی چاہے تو یادی آپ دو سبزیکٹ میں آپ نے آپ کا پاسی مارک سے کم نمبر آیا ہے تو یونیورسٹی چاہے تو ریزلٹ آنے کے within 2 month یا within 3 month کمپارٹمنٹل ایکزام لے کر کے جو آپ کا دو سبزیکٹ میں کم نمبر آیا ہے اس سبزیکٹ کا ایکزام لے کر کے یہاں پر ریزلٹ یہ کلیر کر سکتی ہے لیکن یہاں پر کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ جو یرلی ایکزام وہی سمیہ پر نہیں ہو پاتا ہے بیہار یونیورسٹی کی ہم بات کریں تو بیہار یونیورسٹی نے ان کے جو syndicate meeting ہوئی تھی 2021 میں ہونے والی تمام پرکشاہوں کے لیے اس میں اب یہاں تیہ ہوا ہے کہ جن کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 کلیر نہیں ہوگا وہ پارٹ 3 کا ایکزام نہیں دے پائیں گے یہاں پر بات آیا کہ جن کا پارٹ 1 یا پارٹ 2 کلیر نہیں ہوگا یا ایک یا دو سبزیکٹ میں یا فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا تو کلیر ہوگا نہیں تو پھر وہ پارٹ 3 کا ایکزام کیسے دیں گے اس لیے بیہار یونیورسٹی 2021 میں 18 سے 21 والے کے ساتھ یہ لاغو کر رہی ہے کہ جن کے بھی پارٹ 2 کے ریزلٹ میں ان کا پارٹ 2 کا ریزلٹ آیا ہے اور جن کا بھی جو ہے کسی دو سبزیکٹ میں سبزیکٹ اور پیپر میں انتر ہو تھا آپ سمجھتے جائے کسی دو سبزیکٹ میں پاسیگ مارک سے کم نمبر آیا ہوا ہے تو کمپارٹمنٹل ایکزام اس کا ہوگا اور کمپارٹمنٹل ایکزام میں یا دی وہ دو پیبر کے ایکزام کو وہ کلیر کر پائیں گے تب ہی وہ اپیر ہو پائیں گے پارٹ 3 بے اس لیے یونیورسٹی میں سیسن لیٹ ہونے کے کارن جو ہے کمپارٹمنٹل لینے کی ان کے ساتھ آپ کو وہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے دو سبزیکٹ میں جو آپ نے فیل کیا ہے یا ایک سبزیکٹ میں اس کا فرم بھرے اور آپ ایکزام دے یدی آپ یونیورسٹی ایکزام میں یدی تین سبزیکٹ میں یدی آپ فیل ہو جاتے ہیں پاسی مارک سے یدی آپ کا نمبر کم آتا ہے تو یونیورسٹی آپ کو پرموٹ نہیں کرے گی اگلی ککشہ کا فرم آپ کو نئی بھرنے دے گی تین سبزیکٹ میں یدی آپ کا پاسی مارک سے کم نمبر آتا ہے تو آپ کو ایک سال رکنائی ہوگا اور آپ کو اپنے سے جونیورسٹی والے کے ساتھ یعنی ایک سال بیک ہو کر کے آپ کو فیل سے پانچوں پیپر اور چار سبزیکٹ چار سبزیکٹ ہوتا ہے کیونکہ انرس دو پیپر ہوتا ہے اس لیے پانچ پیپر ہو جاتا ہے اور چار سبزیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو چار سبزیکٹ ہوتے ہیں لیکن پیپر پانچ ہو جاتے ہیں ہم یہاں پر چار سبزیکٹ کہہ رہے ہیں یا پر ہم دو سبزیکٹ لے رہے ہیں اس کے بعد ایک سبزیکٹ اور ایک انر سبزیکٹ تو پارٹ ون اور پارٹ ون میں چار چار یہاں پر ہم سبزیکٹ کی بات کر رہے ہیں تو تین سبزیکٹ یا اس سے زیادہ سبزیکٹ میں کوئی شاتر یا یونیورسٹی کے ایکزام میں فیل ہوتا ہے تو یونیورسٹی اس کو پرموٹ نہیں کرتی ہے یونیورسٹی اس سے کہتی ہے کہ آپ ایک سال بیک ہو جائے اور آپ کو پچھلے سیسن والے کے ساتھ سبھی پیپر کو کلیر کرنا ہے یونیورسٹی میں اس لیے ریزیل تو خیر فیلی ہوتا ہے لیکن دو سبزیکٹ میں پاسنگ مارک سے کم نمبر آنے کے کاران یونیورسٹی کہتی ہے کہ ہم آپ کو پرموٹ کر دیتے ہیں یعنی ہم آپ کو پرموشن دیتے ہیں یہ پرموٹر ایک طریقے سے ہم مان کر چلے کہ یونیورسٹی ہم کو پرموشن دے رہی کہ آپ اگلی ککشہ کی پڑھائی کر سکتے ہیں اور آپ اگلی ککشہ کا فرم بھر کر کے آپ ایکزام دے سکتے ہیں اور پچھلے پچھلی ککشہ میں جو آپ نے دو سبزیکٹ میں آپ پاسنگ مارک سے کم نمبر لائیں یا ایک سبزیکٹ میں آپ پاسنگ مارک سے کم نمبر لائیں تو اپنے پچھلے سسن کے ساتھ آپ اس اگزام کو کلیر کر لیں تو بیہار یونیورسٹی میں اب کمپارٹمنٹل سسٹم لاغو ہوگا دوہزار ایکیس سے ایسا ملٹنگ ہوا تھا اور یہ لاغو بھی ہوا ہے اٹھار سے ایکیس والے کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے تو اب بیہار یونیورسٹی کسی کو پرموٹ نہیں کرے گی ریزارٹ کسی کا پرموٹیڈ میں نہیں آئے گا یا تو فیل نہیں تو پاس اور یہاں پر فیل آئے گا ریزارٹ تو اس میں کہا جائے گا کہ چاہتے سے زیادہ دو سبزیکٹ میں جو شاتریں فیل ہوئے ہیں وہ کمپارٹمنٹل کا ایکزام دے کر کے وہ ریزارٹ کلیر کرے اور اس طریقے سے ان کا سال بھی بواب نہیں ہوگا اور ریزارٹ بھی کلیر ہو جائے گا تو پرموٹیڈ ریزارٹ دینے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ سال کو بچا لینا اور اگلی ککشہ میں اس چھاتر کو جانے دینا نئی تو کمپارٹمنٹل سسٹم سب ہی نورسٹی میں لاغو ہو جاتی ہیں تو یہ پرموٹیڈ شب یہ ہٹا دیا جائے گا پرموٹیڈ شب نہیں رہے گا تو امید ہے کہ آپ کو فیل اور پرموٹیڈ میں انتر سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم کوئی کنفوزن ہے تو ویڈیو کے کمنٹ میں آپ کمنٹ کریں ہم بتانے کی پوری کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا اچھ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے